اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتو آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالی کی پناہ میں آفیت سنگی ناظرین اکرام کل مریم نواز صاحبہ واپس بطن تشریف لا رہی ہے اور یہ خبر اور اس کے بعد اس پہ بات کریں گے اور اس کے بعد بہت ہی اہم خطاب جناب عمران خان صاحب کا فکر انگیز اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے جی مریم نواز صاحبہ کی بارے میں کہا جہا رہا ہے کہ وہ کل وطن واپس تشریف لا رہی ہیں وہ کافی اسے تک منظر نامے سے غائب رہنے کے بعد وطن واپس آ رہی ہے ظاہرہ سارے وہ پارٹی کے جو بھی معاملات ہیں جناب نواز صاحب اور مریم صاحبہ وہ لندن میں رہ کر ہی ادا کر رہی تھی انہوں نے وہ وہاں سے ہی گہری نظر رکھی ہوئی تھی اور اب وہ کل وطن واپس تشریف لانی رانس نواز صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کل واپس آئیں گی اور ظاہرہ ان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ بڑا خید المثال استقبال کیا جائے گا اور فل پروٹوکول بھی دیا جائے گا یقیناً ان کی اس وقت پارٹی کی یہی سمجھ لے کہ ہیڈ وہی ہیں جیسا کہ ان کا اب مزید اس میں بہت گہرا رول ہوگا بڑا افیکٹیو رول ہوگا اور ان کی پارٹی اس اپنی پارٹی کو کتنا متحد رکھیں گی اس کو کسا لے کر اس سیاست میں چلتی ہے اور سیاست کے منظر نامے پر وہ اپنا اپنے کیا اثرات چھوڑتی ہیں تو اس حوالے سے ہم بھی انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں جی اچھا ہے پالیٹکس میں مقابلہ ہونا چاہیے سیاست کے مدان میں سیاست کے ساتھ اپنی موجودگی میں عوام میں رہ کر اپنا مقدمہ لڑے تو وہ بڑا خوشی سلوبی کے معاملات جو ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے پاور استعمال کی جائے اپنی جو حکومتی مشینری ہے حکومت میں رہتے ہوئے وہ استعمال کی جائے ٹھیک آپ کا استقاق ہوتا ہے مگر سیاست کے مدان میں اگر کوئی مدد مقابل جو ہے وہ سٹرانگ ہے تو اس کو اسی حساب سے جو ہے سیاست میں اپنی مضبوطی کا اپنی سیاسی کردار سے جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے عوام میں آگر عوام کو آپ کیا ڈیلیور کرتے ہیں عوام میں کیا بیانیاں ہیں عوام میں آپ عوام کو متاثر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے اب مدد مقابل ہے عمران خان صاحب جن کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں قتل کرانے کے لیے اور یہاں تک کہ ان پر ایک حملہ پہلے ہو بھی چکا ہے اس وقت سب سے خطرناک جو ہے ان کے سامنے کھلاری وہ عمران خان صاحب ہے اب اس سلسلے میں مریم صاحبہ کتنا اس میں مصبت رول پلے کر سکتی ہیں مریم صاحبہ اپنے کردار اپنے عمل سے یہاں جو بھی ساجسیں ہو رہی ہیں ان کو تبدیل کر سکتی ہیں وہ اپنی جو سمجھتے ہیں اس وقت ان کی باہر سے اگر نقصان پی ٹی آئی نے پنچایا جنہیں پنچایا ان کی نول لیگ کو اندر بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے جتنا نقصان پنچایا ہے شاید وہ ان کا انہیں ادراک ہے یا نہیں ہے گہری نظر رکھنے والی یہ لیڈر ہیں ان کے والد صاحبی انہیں پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا گیم کی جا رہی ہے اقتدار میں سامنے بٹھا کر ان کو عوام میں رسوا جو کرنے والے لوگ ہیں یقینا ان پر یہ بھی نظر رکھتے ہوگی اور اسی کے مطابق جو آ کر یہ بھی چال چلیں گی کیونکہ یہاں اقتدار کی جنگ ہے اقتدار کی جنگ میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے جیسا پرویج لائی صاحب نے شجاہ صاحب کو فارق کر دیا اور اسی طرح اپنے اپنے مفادات ہیں زرداری صاحب کے اپنے بیٹے کے ساتھ جڑے ہوئے مفادات ہیں ان مفادات کے جنگ میں اگر سیاست جو ہے اسے بلائی تاک رکھ کر ایک دوسری کو راستے سے اٹانے کی کوشش کی جائے گی تو آنے والے وقت میں آنے والے وقت میں پھر یہ ایک روش چلنے کرے گی اگر عمران حان صاحب کو راستے کے اٹانے کے لیے یہ دوسرے راستے اپنائے جاتے ہیں تو پھر آنے والی سیاست میں یہ کوئی سیاستدان یہ نہ سمجھے کہ پھر وہ محفوظ رہے گا جو پھر اقتدار میں اس کو اٹانے کے لیے پھر یہی روش اختیار کی جائے گی اس کو بھی راستے سے اٹانے کے لیے یہی اتکندے استعمال کیے جائے گی یا مروا دیا جائے گا یا نائل کروا دیا جائے گا یا جو کچھ بھی نائل ہونے کے باوجود بھی اگر پارٹنیاں زندہ ہیں مروانے کے باوجود بھی پارٹنیاں زندہ ہیں تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے تو اب آتی ہے جی بڑا اہم خطاب جناب عمران ہون صاحب کا جیسا کہ میں نے پچھلے بھی لاغ میں بتایا تھا شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن ہے اور وہ انفارمیشن آرمی چیف صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اپنے کسی بندے کو بھیجے تاکہ میں یہ انفارمیشن شیئر کا سکو کہ عمران ہون صاحب کے قتل کرانے کے جو ہے وہ اس کے لیے پیمنٹ کر دی گئی ہے اور تحریک طلبان پاکستان کا وہ نام لے رہے ہیں کہ شاید ان کو اور کس نے یہ پلاننگ کی ہے وہ زرداری صاحب ہے زرداری صاحب کا گردار دکھا جائے تو وہ پھر پیچھے بھی جانا پڑے گا آپ کو کہ اس عدم اعتماد کو کامجاب کرانے والے زرداری صاحب خود کہتے ہیں یہ میرا گردار ہے میں نے اس صاحب کو کٹا کیا تھا جیسے میں پہلے بھی بتا چکا کہ زرداری صاحب کلیم کرتے ہیں اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے عدم اعتماد کا اتنا بڑا رسک لیا اتنا زہر پیسہ بھی لگایا ہوگا انہوں نے پارٹیوں کو توڑنا کوئی آسان بات تو نہیں جا باقی نام لیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کے عمران خان صاحب کو اٹھانے کے لیے وہ زرداری صاحب جو ہے وہ فرنٹ مین تھے اور زرداری صاحب نے پھر آگے نول لیگ کو لیا بڑی سوچ سمجھ کے لیا اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنوایا نول لیگ جو ہے اس کو اس سے کتنا نقصان پہنچا حکومت لے کر عوام میں ان کا کتنا ووٹ بینک ٹوٹا عوام میں کتنا امج خراب ہوا عوام نول لیگ سے کتنے دور ہوگی اس کو مریم صاحبہ کو سنبھالنا ہوگا اب عمران خان صاحب جو ہے بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی اس کا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو شیئرشید نے کیا انہوں نے کہا کہ میرے مجھے قتل کرانے کی سادش کی رہی ہے اور انہوں نے بھی زدداری صاحب کا نام لیا ہے اب یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے جی ان کے سارے جو اسکوٹی اٹھالی گئے بنیگالہ میں ہو زمان پارک میں ہو یا جو ان کے کمانڈوس تھے تشاور کے کے پی کیسے آئے ہوئے تھے جو پولیس کے وہ بھی اٹھالیے گئے تو اس کا مطلب ہے کوئی تو سادش ہو رہی ہے جو اسکوٹی اتنی اٹھالی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کوئی ادھالہ ہے جو کسی ایسی شخصیت کی افاظت کر سکے عوام تو چلے کیڑے مکوڑے ہیں مگر جو ان کو ان کی آواز ہے کیا اس کو بھی کوئی نہیں کر سکتا عمران حان صاحب یہ اتنی امپارٹنڈ ہے جتنے زرداری صاحب انواز شریف صاحب ہے یا کوئی اور لیڈر ہے کیونکہ وہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کی افاظت کے لیے کیا کوئی ادھالہ نہیں ہے زدتہ یوں ہے کہ جیسے سارا نظام عمران خان کے خلاف ہے پورے کا پورا نظام عمران خان کے خلاف ہے جو اس کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا آئینی طور پر اس کے جو حقوقیں وہ پمال کیے جا رہے ہیں سابق وزیراعظم ہونے کے ناتے سے ان کی سکوٹی ان کا حق ہے مگر وہ چھنا جا رہا ہے آئین یہاں پر کہاں کھڑا ہے آئین کس وقت جاگتا ہے آئین یہ ادارے کس وقت جاگتے ہیں کس کے لیے جاگتے ہیں یہ سمجھ سے بالا ہے کیا کوئی نوٹس لے گا کہ ان کی سکوٹی کیوں اٹھائے گی ہے کیا کوئی اس بات کا شیخ رشید صاحب پکار پکار کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے پاس کسی بندے کو بیجے ان کی فاظت میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں چلے اور کوئی نوٹس لیتا انہیں اس بات کا نوٹس لینا چاہیے لوگ توقع رکھتے ہیں لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری فوج ہماری فاظت کرے گی سیاسی لیڈر بھی اسی طرح توقع رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں دیکھیں یہ ادارے کیا کردار ادا کرتے ہیں بڑی توقعات ہیں امید ہیں کوئی نہ کوئی تو جاگے گا جو کہے گا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کی سکوٹی پروائیڈ کر چاہیے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاکفاج پہندہ بات